سٹورنٹس آج ہم پڑھیں گے وینڈ انرجی کے بارے میں وینڈ کہتے ہیں ہوا کو اور انرجی کہتے ہیں طاقت کو اب طاقت یا انرجی جو کہ ہوا کس سے حاصل کی جاتی ہے یا وہ پاور جو کہ ہوا سے حاصل کی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے وینڈ پاور یا پھر وینڈ انرجی اور یہ جو وینڈ پاور اور وینڈ انرجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ ہوا کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کیا چیز بنائی جاتی ہے بجلی بنائی جاتی ہے یا پھر بجلی ہم کہتے ہیں جنریٹ کی جاتی ہے بجلی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے الیکٹریسٹی کا اور بجلی جو ہے کس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی بھی جگہ پہ کسی بھی پلیس پہ ہوا جو ہے یعنی کہ وینڈ جو ہے وہ کنٹینیوسلی بلو ہو رہی ہو یعنی کہ لگاتار جو ہے وہ ہوا چل رہی ہو کسی جگہ پہ تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے وہاں پہ وینڈ انرجی یعنی کہ ہوا سے بجلی بنائی جاتی ہے اور اس کے لیے ہوتا کیا ہے اس کا پروسس کیا ہے یہ ہاں پہ جو ڈائیگرام ہے اس میں یہ سارے سٹیپس ہیں ان کو ہم باری باری شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جس جگہ پہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہاں پہ ہوا جو ہے وہ کنٹینیوسلی بلو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ وینڈ جو ہے یعنی کہ ہوا کے لیے ایک چیز نصب کی جالسی ہے جسے کہا جاتا ہے وینڈ میل یہاں پہ آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے وینڈ میل نظر آ رہے ہیں جو کہ لمبے لمبے سے یہاں پہ موجود ہیں یہ کیا ہیں یہ وینڈ میل ہیں یعنی کہ اس پورے کو کہا جاتا ہے وینڈ میل اب یہ جو وینڈ میل ہے اس کو جب نصب کیا جاتا ہے پلیس کیا جاتا ہے تو ہوا کی مدد سے جو اس کے بلیڈز ہوتے ہیں یہ جو آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں پر انہیں کہتے ہیں بلیڈز یہ جو بلیڈز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں ہوا کی وجہ سے موف کرتے ہیں یعنی کہ حرکت کرتے ہیں اور اس کی موفمنٹ کے لیے یہاں پہ ہم نے تیر کا نشان یا پھر ایروز لگائے ہوئے ہیں اب ہوا جو ہے جب وہ چلتی ہے تو اس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے کائنیٹک انرڈی یہ انرڈی جو ہے جسے کائنیٹک انرڈی کہا جاتا ہے جو کہ ہوا کے اندر موجود ہوتی ہے یہ جب بھی کوئی اوبجیک کوئی بھی چیز جب موف کرتی ہے اس کے اندر کائنیٹک انرڈی موجود ہوتی ہے کیونکہ ہوا جو ہے یہ بھی موف کر رہی ہے تو اس کے اندر بھی کائنیٹک انرڈی موجود ہوگی اور یہی جو kinetic energy ہے اسے کیا کی جاتی ہے electricity produce کی جاتی ہے اب electricity کیسے produce ہوتی ہے کہ جب یہ اس کے پر جسے کہا جاتا ہے کہ جو اس کے blades ہیں جب وہ move کرتے ہیں تو اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں wind turbines یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جس کو ہم نے یہاں پہ بڑا کر کے دکھایا ہے یہ کیا ہیں یہ ہیں wind turbines اب جیسے جیسے یہ اس کے blades جو ہیں wind مل کے یہ move کرتے ہیں یہ والے blades تو اس کے ساتھ جو turbines موجود ہوتی ہیں وہ بھی move کرتی ہیں یعنی کہ وہ بھی حرکت کرتی ہیں اور جب یہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ جب یہ move کرتی ہیں تو اس کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لمبی سی چیز ہے اس کے ساتھ نیچے کیا چیز attach ہے generator اور یہ جو generator ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں بجلی یعنی کہ electricity produce کی جاتی ہے اور جو یہ بجلی produce ہوتی ہے جو یہاں پہ generate ہوتی ہے اس کو بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے transformer میں ڈالا جاتا ہے transformer جو ہے یہ بھی ایک آلہ ہے جو کہ نصب کیا جاتا ہے جو کہ بجلی کے لیے ہوتا ہے اور اس کے بعد اسی بجلی کو جو کہ پیدا ہوئی ہے ہوا کے ذریعے اس کو استعمال کیا جاتا ہے گھروں میں اور بہت ساری اور جگہوں پہ distribute کر کے یعنی کہ اس کو ہم منتقل کر دیتے ہیں مختلف قسم کے گھروں میں اور مختلف قسم کی سنتوں میں کام کرنے کے لیے اب یہ جو بجلی بنائی گئی ہے ہوا کے ذریعے جو کہ wind energy کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہے یہ کیا ہے کیونکہ ہوا جو ہے یہ continuously موجود ہوتی ہے لگاتار موجود ہے اور یہ ایک قدرتی چیز ہے تو ہم کہتے ہیں کہ wind جو ہے یہ ایک energy کا renewable source ہے energy کا renewable source کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ ذریعہ یا وہ ذرائع جو کہ energy کے ختم نہیں ہوتے یعنی کہ بلکل مکمل طور پر consume نہیں ہوتے یا پھر ہم کہتے ہیں run out نہیں ہوتے اور ان کو استعمال کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے جو ہیں replenished ہو جاتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ بحال ہو جاتے ہیں یا پھر restore ہو جاتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے renewable energy source اب یہ جو ہوا ہے جب ہم اسے بجلی بنا بھی لیتے ہیں لیکن جس جگہ پہ بھی windmill انسٹال ہوتے ہیں یا پھر نصب ہوتے ہیں وہاں پہ دوبارہ سے جب ہوا چلتی ہے تو بجلی بن جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہوا جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی اور جب مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتی run out کے جو ہے وہ ختم ہونے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جب مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگی تو ہم اس انرجی کو کہیں گے کہ یہ renewable source ہے انرجی کا اور یہ جو renewable source ہے جو کہ ہوا کس سے ہم نے کہا کہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے انرجی اسے کہتے ہیں wind energy تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے wind energy کے بارے میں ڈیشی کے بارے میں